ایک ویڈیو میں عائشہ کی بات کر رہا ہوں گجرات کی رہنے واری لڑکی جس نے اپنی جان دے دی اب اس کے اوپر بہت سارے لوگ اس چیز پر بات کر رہے ہیں کہ اس نے جو جان دے دی وہ کیسا عمل تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ہم نے بہت دفعہ بات کر لی یہ ایک ایسی انفرمیشن ہے جو بہت سارے لوگ کو پتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی جان لینا یہ حرام کام ہے اور اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے اس کی سزا کے متعلق بھی ہم بات کر چکے ہیں لیکن آج میں اس ٹاپک پر یہ بات یوں نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ میں جس ٹاپک پر آج بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عائشہ اکیلی نہیں ہے ایسی کتنی ہی لڑکیاں گھروں میں موجود ہیں جو آئے گئے دن پس رہی ہیں انہیں سماج پیس رہا ہے ظلم کر رہا ہے عائشہ نے جو کیا وہ غلط تھا اللہ اور اس کے رسول نے اس کی اجازت نہیں دی ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایسا آخر معاشرے میں کیوں ہو رہا ہے کیا وہ لوگ جو دوسرے کی بیٹی اپنے گھر میں لاتے ہیں بھول گئے ہیں کہ ان کے گھر بھی بیٹیاں بھول گئے ہیں کہ کل کو ان کے گھر بھی بیٹی ہو سکتی ہے انسان ظالم کے اتنا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان دوسرے انسان کی زندگی اجیرن کیسے کر سکتا ہے اور وہ بھی اتنی اس طرح کہ دوسرے انسان کو دیوار سے لگا دو اور کہیں کوئی جانے کا راستہ بھی نہ چھوڑ اور پھر کہو کہ شور کیوں کر رہے ہو بھائی عجیب دور ہے کوئی تو وجہ ہے کہ ہندوستان انڈیا جسے ہم کہتے ہیں وہ اگر دنیا میں ٹاپ لیول پہ نہیں ہے سیوسائیڈ میں تو امنگ دا ٹاپ لیول کٹریز میں تو ہے جہاں پہ سیوسائیڈ ریٹ اتنا زیادہ اتنا ہائی ہے آئیشہ جو ہے ایک مثال ہے اس معاشرتی ظلم کی اور نائنصافی کی جو ہمارے سامنے آئی ہے تکلیف ہوتی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ باری طالعہ ہر لڑکی کو ہر شخص کو بلکہ سے لڑکی نہیں ہر شخص کو محفوظ رکھ ایک ایسے وقت سے کہ انسان اتنا مجبور ہو جائے کہ اسے کوئی چارہ نظر لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں یاد رکھو کہ قرآن مسلمان ہوں قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے کہ کسی بھی جان پر اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا کہ وہ برداشت نہ کر سکے اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا لیکن کبھی ہم ہمت ہار دیتے ہیں کبھی ہم بھول جاتے ہیں کہ ایک ہمارا رب ہے جو سنتا ہے ہم جلدی کر دیں ہم ہمت ہار دیتے ہیں ہم جذباتی ہو جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی راستہ نہیں ہے کبھی حالات کبھی لوگ یہ باور کراتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں ہے اور ہم خود سمجھتے بوچھتے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں حالانکہ راستے ہوتے ہیں ہمیشہ راستے ہوتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہاں راستے ہوتے ہیں رب راستے پیدا فرماتا ہے دیکھو اگر مشکل ہے تو ساتھ آسانی بھی فَإِنَّمَا الْغُسْرِ يُسْرًا عُسْر بھی ہے یُسْر بھی ہے اور یُسْر دو ہے عُسْر ایک ہے مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے تو آسانی کو ہم بھول جاتے ہیں اچھا کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آسانی آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے کبھی ایسے ہوتا ہے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی وہ دعا قبول ہو گئی پر عمل میں فوراں تو نہیں آئی یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی قبول بھی ہو گئی پر عمل میں فوراں تو نہیں آئی اسی طرح اور انبیاء اکرام ہیں جنہوں نے دعائیں کی ان کی دعائیں قبول بھی ہو گئیں پر عمل میں ابھی نہیں آئیں لیکن انسان جلد بازی کرتا ہے دیکھو ان دمام چیزوں کا سوال ہوگا that's a bottom line دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح طور پر یہ بات ہمیں بتا دی ہے کہ تم میں سے ہر کوئی ایک امتحان سے گزرنا ہے مختلف قسم کے امتحانات ہوں گے کبھی خوف کا کبھی بھوک کا کبھی آسائشوں کے چھنجانے کا کبھی تمہاری جانوں میں امتحان ہوں گے کبھی تم جن کو چاہتے ہو ان میں امتحان ہوں گے تمہارے اس لیے تو پھر جب واپس لوٹ ہوگے تو یہی دیکھا جائے گا کہ تم میں سے کون اچھے کام کر کے لوٹ آئے کون اچھے کام کر کے لوٹ آئے کون سرخنوں اور کامیاب ہو کے لوٹ آئے مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ مشکلات میں کھر جائے تو مشکلات کو چھوڑ کے بھاگ جائے یہ شان نہیں ہے مسلمان ہے مسلم ایمان والا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر یہ ایمان لے آئے کہ اللہ کا رسول جو کہ دے وہ اللہ ہی نے تو کہا ہے اپنے رسول سے کہنے کے لیے تو وہی تو پیغام آپ تک پہنچائے وہ بشیر بھی ہے وہ نظیر بھی ہے وہ خوشخبریوں کا سنانے والا بھی ہے اور در کی خبر دینے والا بھی ہے اور رب کا پیغام پہنچانے والا بھی ہے اس نبی ہی نے ہمیں کہا ہے اس نبی نے ہی قرآن پڑھ کے سنایا ہے اس قرآن میں رب کا فرمان پہنچایا ہے اور اس رب نے کیا کہا ہے کہ دیکھو اپنے ہاتھوں سے اپنی جانوں کو ہلاک نہ کرو اور یہ بھی کہا ہے کہ دیکھو تم اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاتے ہو لیکن اے میرے بندوں فَبِيَيَّ عَلَىٰي رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے اس رب نے یہ بھی تو قرآن میں کہا ہے کہ جب آوگے تو نعمتوں کا حساب بھی لوں گا فَامَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا رب اگر کچھ کرے تو کسی کو جواب دے نہیں ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا لیکن وہ ظلم نہیں کرتا اور اس نے اپنی رحمت کو اپنے غزب پر سبقت بھی دے رکھی ہے اور تمہیں پاتھ بھی یہی پڑھایا ہے کہ تمہارا رب اللہ ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے جو مہربان بھی ہے شفیق بھی ہے کریم بھی ہے رعوف بھی ہے غفور بھی ہے غفار بھی ہے تو ستار بھی ہے ڈھاپنے والا بھی ہے اللہ اکبر اور غرور کا سر دوڑنے والا بھی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر مسئلہ کہا آتا ہے مسئلہ آتا ہے ہمارے ایمان کی کمی کی وجہ سے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا کہ تم سے پہلے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہیں ایمان کی وجہ سے ان کے اتنا تنگ کیا گیا کہ ان کے سروں پر آرے لک رکھ کے چلا دئیے گئے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار مکہ کیوں ستم کرتے تھے ایمان کی وجہ سے نہ تو ہم اور آپ تو ایمان والے ہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور ایمان کیا سکاتا ہے اپنے رب پر بھروسہ سکاتا ہے اور رب کیا کہتا ہے کہ مجھ سے مدد مانگو وَاسْتَعِينُوا بِالصَبْرِ وَالصَّلَاقِ صبر سے اور نماز سے مدد پکڑو اور نماز تو مومن کی میراج ہے کہ اسے اس کے رب سے جوڑتی ہے اور جو رب کی یاد میں غرخ ہو جاتا ہے اسے پھر دنیا کے مسائب و علام چھوٹے معلوم ہوتے ہیں کہ یہ پچاس سال ساٹھ سال کی زندگی ہے پھر رب کے پاس کسی نے ظلم کیا ہے مجھ پر تو پھر بدلا دے گا اچھا معاف کر دوں تو عجر میرا اور زیادہ ہے اور چاہوں تو اس کی نیکیاں لے لوں قیامت کے دن اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں تو اپنے گناہ اس کے سر ڈال دوں بھی جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے وہ کبھی بھی خسارے میں نہیں رہتا یہ یاد رہا ہے اور جو ظالم ہوتا ہے وہ کبھی فائدے میں نہیں رہتا بہرحال آپ سے یہ لمبی چوڑی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو زندگی میں کسی مشکل یا پریشانی میں گھرے ہوئے یاد رکھنا جب نماز پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو ایاکا نعبودو و ایاکا نستائی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو جب تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر بھاگتے کدھر ہو فائینا تذہبون جاتے کدھر ہو یا ایوہ الذین آمنو کر کے تمہارا رب خطاب کرتا ہے تمہیں تم آتے نہیں تم اس کی بات ہی نہیں سنتے اے اللہ کے بندوں اے اللہ کے بندوں آجاؤ اپنے رب کی طرف فتخلی فی عبادی فتخلی جنتی آجاؤ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں اور اس کے لئے ذرا محنت کرنی پڑے گی کیونکہ دوسری طرف کیا ہے وہاں نفس امارہ ہے نفس امارہ ہے بلاتا ہے گناہوں کی طرف اور میرے بس میں تو نہیں ہے بچنا لیکن میرا رب جس پہ رحم کرتا ہے تو آؤ اپنے رب کی رحمت کی طرف اس کے کرم کی طرف اس کی مغفرت کی طرف اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی